سینٹ الیکشن میں بڑا ایکشن اوپوزیشن نے حکومت کو سینٹ اکھاڑے میں پشاڑ گیا سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے حکومتی امیدوار حفیش شیخ کو پانچ ووٹ سے شکست دی یوسف رضا گلانی اسلامباد سے سینٹ کی نشست جد گئے یوسف رضا گلانی نے ایک سو انتر ووٹ حاصل کیے جبکہ حفیش شیخ نے ایک سو چو سٹھ ووٹ حاصل کیے عبران خان پارلیمنٹ میں اکثریت کھو بیٹھے مہنگائی 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 کسانوں کی دوہائی ملتان میں پھریشان حال کاسکاروں کی مشکلات میں اضافہ دی اے پی خان کی بولی دو ماہ میں دو ہزار روپے مہنگی ہو گئی قیمت تین ہزار دو سو سے بڑھ کر پانچ ہزار دو سو روپے مقرر کاسکاروں کا حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ پنجاب نے ریر سو سالہ پرانے نہری پٹواری کے نظام کا خاتمہ نمبردار اور نہری پٹواری کے ذریعے اب آبیانہ وصول نہیں ہوگا وزیرالہ پنجاب نے کسانوں سے آبیانہ بلز کے ذریعے وصول کرنے کی منظوری دے دی محکمہ آپاشی نے تمام نہری ریکارڈ کمپیوٹر آزٹ کر دیا سارے چار سو ارب روپے اب بینکس کے ذریعے وصول ہوں گے محاول پرمی کاسکاری کے لیے استعمال ہونے والے پانی کی بچوت کا پروگرام دبیان کے 111 کاسکاروں کو سبسیڈی پر لیزر لینڈ لیبلر دیے چھانے لگے حکومت کے جانب سے فی لینڈ لیبلر پر اٹھائی لاکھ روپے سبسیڈی دی جا رہی ہے پیٹر آئی حکومت کا شہریوں کے لیے یونیورسل ہیلتھ انشورنس پرگرام عوام کے لیے یونیورسل ہیلتھ انشورنس پرگرام پر آئندہ سال کے لیے تخمینہ تیار کر لیا گیا نئے مالی سال میں یونیورسل ہیلتھ انشورنس پرگرام دینی کے لیے اٹھتر ارب درکار محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیر نے نئے مالی سال میں مطلوب فنڈز کی تجاویز پیش کر دی پی جی خان کے ڈیسٹرکٹ گاز کالج میں تجاوزات کے حوالے سب سہولیات کا ہوگا اسالہ وسیرعالہ پنجاب سردار عثمان بستار نے گاز کالج کے لیے بیچ ملین روپے کی گرانڈ چاری کر دی دیسٹرکٹ کے آٹھ گاز کالج اس میں آئی ٹی لیب دیگر سائنس لیب کو جدید کرنے کے ساتھ فرنیچر کی کمی کو بھی پورا کیا جائے گا جنوبی پنجاب کے عوام کو ملے گا اب پانی صاف پنجاب آپاک آتھارٹی نے صاف پانی کی فراہمی کے لیے پروڈجیکٹ شروع کرنے کا اعلان کر دیا پہلا فیس ملتان سے شروع ہوگا تین ماہ کے اندر ڈی جی خان اور بہاولپور میں بھی کام شروع کرا جائے گا پانی کی کوالیٹی چیک کرنے کے لیے موبائل لیبورٹری کے قیام کا بھی فیصلہ موبائل لیبورٹری گھر گھر جا کر پانی کا مفت ٹیسٹ کر کے ریزلٹ دے کی شہر اولیہ میں صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے خوشکبری شہر بھر میں وارٹر سپلائی کی نئے لائنیں ڈالنے کا فیصلہ واسطہ کے جانب سے ٹینڈرز جاری آفیسر کالونی، آبیت کالونی، سمشات کالونی، واحدت کالونی، خوشحال کالونی میں پچاس لاکھ روپے کے لاغت سے وارٹر سپلائی کی لائنیں ڈالی جائیں گی ملتان میں مدنی چوک فلائی آور کے حوالے سے اچھی خبر ایم ڈی اے نے فلائی آور منصوبے کے لیے ٹیسٹ پائل ورک مکمل کر لیا آئندہ ہفتے باقاعدہ تعمیراتی کام شروع کرنے کا اعلان حکام کے مطابق منصوبے پر چالیس کروڑ روپے سے زائد خرچائے گا واسا ملتان کا ریکاوری بڑھانے کے لیے اقدامات تیز کرنے کا فیصلہ ملازمین کمارچ میں چھے کروڑ روپے کی ریکاوری کا ٹارگٹ سوم دیا ایم ڈی واسا ناصر اقبال کے جانب سے ریکاوری ٹارگٹ بڑھانے کے احکامات جاری ماہ فرفری میں ساڑھے پانچ کروڑ روپے سے زائد کی ریکاوری کی گئے جنوبی پنجاب نے چینی کا سنگین بہران سر اٹھانے لگا مظفر گھر کے یوٹیلٹی سٹورز پر دس روز سے چینی غائب ہے آٹا بھی نایاب ہو گیا شہری مارکٹ سے مہنگے داموں خریدنے پر مجبور زلانتظامی اور دگر متعلقہ داروں سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ادھر دیرہ خاصی خان میں آٹے کے سینتی سٹولز لگا دی گئے اے ڈی سی عبدالقفار نے کہا کہ ڈی جی خان میں روزانہ 365 میٹرکٹن آٹا دیا جا رہا ہے مسیحہ ہی نہیں تو مسیحہ ہی کون کرے گا ٹیچنگ اسپتال ڈی جی خان میں عملے اور ڈاکٹرز کی کمینگ اسپتال کی امور مسائل کا شکار ہونے لگے ٹیچنگ اسپتال میں 192 نرسیز اور 140 پیچی آرز کی سیٹے خالی 120 ٹیکنیکل سٹاف درکار 70 سے زائد سینئر ڈاکٹرز کی تائیناتی بھی نہ ہو سکی اسپال انتظامی نے جلد سٹاف کی کمی کو دور کرنے کی یقین دیہانی کروا دی سرگودہ میں میٹرو پولیٹن کارپوریشن کی ناکامی سیورج مسائل جون کے تون زبادہ ٹاؤن اور منزور ٹاؤن میں جگہ جگہ سیورج کا پانی جمع گنجان آباد علاقوں میں ڈسپوزل کا مسئلہ سالوں سے حل نہ ہو سکا نکاسی آپ کی اب ترسل تحال پر شہری شدید مشکلات کا شکار حکامی والا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا کالیج کی قیمت پر یونیورسٹی نامنظور نامنظور ملتان میں امرسن کالیج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کے خلاف احتجاج اسات ازا اور طلبہ انیس میں روز بیس اڑکوں پر انتظامیوں کے خلاف شدید نارے بازی مطالبات منظور نہ ہونے پر آٹھ مارچ کے بعد بنجاب بھر کی کالیجز بند کرنے کا اعلان کر دیا میاں والی میں فورسٹ ویل فیر اسوسییشن کا پانچوے روز بھی احتجاج مظاہرین کی ریلی کی صورت میں سیول لائن روڈ پر نہ رباسی ناظم جنگلات سرگودہ ملک امداد حسین کی تباطلے کا مطالبہ صدر اسوسییشن سجاد خان نے آئندہ دو روز تک احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کا اعلان کر دیا فورٹ عباس میں گلہ منڈی اور سبزی منڈی کے آٹھیوں کے لیے نئے مشکلات ایف بی آر نے نئے ٹیکسیز کا اچھرا کر دیا صدر انجمن آٹھیا پنجاب بھائے احسان اللہ کے گلہ منڈی آمد مشاورتی چلاس میں شرکت کہا پامرہ ایک صرف آٹھیوں کے اوپر نہیں ملکہ زمینداروں پر بھی بوز ہے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا دوسرے صوبہ سے اوپن مارٹ پر اپلائے کرنے والے طلبہ کو سکولرشپ دینے سے انکار صرف مقصوص نشستوں پر طلبہ کو سکولرشپ دی جائے گی اوپن مارٹ پر داخل کے بعد سکولرشپ صرف متعلقہ صوبہ ہی دے گا